اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لو ٹھیک ہیں آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو ویلکم بیک ٹو می چینل کوکی کی مزمائی ساگ اور لائک شیئر سبسکرائب ضرور کا دیا کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں فیملی فرینڈ میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی سبسکرائب کرلیں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ کے لئے شادیوں والا بڑا مزے دار سا آلو اور کیک کا حلوہ لے کیا ہوں آپ جب بنائیں گے گھر پر بنائیں انجوائے کریں بنا کے گیسٹ آئیں تب بنائیں ایونٹ ہو تب بنائیں بڑا مزے کا حلوہ اور بڑا ایزی طریقے سے بتاؤں گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کڑا ہی لی ہے یہ ایک کپ گی یا دیسی دیسی گی لیں گے تو مزے کا بنے گا حلوے زیادہ دیسی کی میں مزے کے لگتے ہیں آپ چاہیں تو ڈالڈا بھی لے سکتے ہیں اس میں لیکن دیسی ہی ڈالیں گے تو زیادہ مزے کا لگے گا ایک کپ یہ لی ہے بس یہ تھوڑا سا زرم ہوتا ہے اس میں ڈالیں گے ہم ہم علاچی چار تین سے چار علاچیاں لیئے تھے میں نے ان کو کھول دیا میں نے ایسے تاکہ ان کی خوشبو آئے اچھی طرح سے دے رہے گے تھوڑا سا یہ کڑکڑائیں گی علاچیاں تو اس میں ہم پھر آلو ڈالیں گے اور بڑا ایزی طریقے سے بننے والا حلوہ ہے یہ دیکھیں ادھر یہ دو آلو لیئے تھے میں نے اور ان کو بوائل کر کے سیمپل کوئی سالڈ کوچھ میں ڈالنا اچھی طرح سے ان کو میش کر دیا میں یہ ڈالنے لگیوں اس میں دو آلو لیئے تھے میڈیم سائز کے چلنگی اور اچھی طرح سے ہم نے ان کو پکانا ہے آلو کو اچھی طرح سے میش کریں گے تو پھر حلوہ مارا مزے کا بنیں گا یہ دیکھیں بس اب پہلے میں اس سپیچولا سے کروں گی پھر میں میشر سے اس کو میش کروں گی اچھی طرح سے آلو کو میش کرنا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ آئے اور یہ اچھی طرح سے ہم نے بونڈنا ہے یہ دیکھیں اب بس چولا تیز کرتے تھے لوگوں سے میڈیم پہ ہم اس کو کوک کریں گے اب یہ دیکھیں میشر لیا میں نے اس سے اس کو ایسے ہم نے میش کرنا یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے میش کرنا ہے میشر میش کرنا ضروری ہے ہے تاکہ دھلوہ مرد دانی دار اور مزے کا بنیں آپ یہ دیکھیں جی میں نے اچھی طرح سے اس کو بونڈنا ہے ابھی میں تھوڑا سا اور بونڈوں گی اور ساتھ ساتھ آپ نے ایسے کرتے جانا ہے اور بونڈتے جانا ہے میشر سے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے میں نے اس کو بونڈ لیا یہ دیکھیں آپ اس میں ڈالوں گی یہ میں نے پلین کیک لیا ہے قریباً پانچ پیس ہیں سلاحیس ہیں پانچ اس کو میں نے ایسے ٹکروں میں کار لیا ہے پلین کیک ہے یہ سادہ سیمپل اور یہ ڈال دوں گی اس میں اب پہلے میں چمچ کے ساتھ اس کو ایسے مکس کار لوں گی پھر اس کو بھی میشر سے میشر کریں گے تاکہ اچھی طرح میشر ہو جائے تھوڑا سا میشر کرتی ہوں سوفٹ کیک ہے یہ بڑا جلدی سے میشر ہو جاتا ہے چلیں جی میں اس کو بھی ایسے کرتی ہوں یہ دیکھیں اور اچھی طرح سے اب اس کو پکانا ہے ہم نے اتنا مزے کا یہ حلوہ لگے گا جب آپ بنائیں گے آپ انجوائے کریں گے اور ایسے بھی سردیاں آ رہی ہیں اور ایسی چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے چائے کے ساتھ یہ ایسے اب میں نے اس کو میش کر دیا یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ دیکھیں اب الحمدللہ سے یہ دیکھیں حلوے کی لکا گئی ہے تو اب اس میں ڈالوں گی میں تقریباً آدھا کاف دودھ اس سے بڑا اچھا فریمی تیز کرائے گا ہزی کا اب اس کو بھی اس کے ساتھ ہی ہم مکس کریں گے ہلکے ہاتوں سے بس یہ دیکھیں بس یہ اتنا ہی دور ڈالنا ہے اپنے اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے تو اسی کونٹوٹی سے زیادہ چیزیں ڈال سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اب ایسے میش کرنا ہے اس کو لگاتار آپ نے نا ایسے چلا ہے اب یہ دیکھیں الحمدللہ سے مزے دار سا کلر آ گیا اور اس کا اگزائی کا بھی اتنا ہی مزے کا ہے اور اب اس کی زیادہ سے زیادہ لائک پلیز کیا کریں ویڈیو کو سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کریں اب یہ دیکھیں میں اس میں ڈالنے لگی ہو یہ ہوم میٹ کھویا ہے اگر آپ نے اس کی ریسپی دیکھنی ہے تو میرے چینوں پر ساچ کر جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے کھویا بنایا ہوا ہے ریسپی دی ہوئی ہے کہ یہ ڈال دیوں آدھا گپ کھویا کھویا اس میں ضرور جائے گا ذائقہ ٹیسٹ اس کا بڑا اچھا ہوا اب میں اس کو چمچ کے ساتھ ہی ایسے مکس کروں گی تھوڑا تھا کیونکہ ہم نے میشر بڑے خوب اچھی طرح سے اس میں چلا دیا ہے آپ یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے سارے کھویا کو مکس کروں گی اگر آپ کو لگے کہ آپ میٹھا زیادہ پسند کریں کھانا چاہتے ہیں تو ایسے تو کیک میٹھا ہے لیکن تھوڑی سی آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ میٹھا کھانا لیکن کیک میٹھا ہے تو کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے چینی کی اس لئے میں نے نہیں ڈالی اب یہ دیکھیں اوائل اور گی جو ڈالا ہے ہم نے وہ اس نے چھوڑ دیا تو اب یہ تھوڑا سا اور بھولوں گی اس پر ڈالوں گی بادام تھوڑے سے کتے ہوئے تھوڑے سے پستے اس کے ساتھ تو ہلوہ یمی تھی کوئی بھی جشہ ہے جو وہ دوری ہے یہ دیکھیں اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکاؤں گی میں تقریباً ہلوہ تیار ہے ہمارا اور گی بیا آ گیا اوپر یہ دیکھیں یہ چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں اب بس تھوڑی دیر کے لیے پکاؤں گی پھر میں اس کو ڈشوٹ کرتی اور مزے دار سا ہمارا آلو پٹیٹو کیک ہلوہ تیار ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس کا کلر اور دانے دار بنا یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں میں نکالنے لگی ایک ڈش میں اس میں گارنش کروں گی میں اوپر سے بھی پستے اور بادام کی یہ دیکھیں اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھنا دعا میں یاد رکھنا ہم بھی آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ